جب بڑھائش کشاہ اے امم ہے تو ہاتھ میں لے کے اپونے قلمے ہاتھ میں لے کے اپونے قلمے زندگی وقف سن بھلنے کی ناتیہ شاہری کے لیے ماحول کو بیدار کرنے کے لیے اس خماردگی کو دور کرنے کے لیے میں شاعر اسلام کا سہارہ لینا چاہتا ہے اور جو حضرات ادھر کھڑے ہیں آپ حضرات ادھر آ جائیں شاعر اسلام جناب تاریخ انور صاحب مادھے پوری تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ہی میں جو لخنوں کی سرزمین سے شاعر اسلام جناب فیصل رشیدی صاحب ہیں ان تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں انشاءاللہ ان کے بعد جو ہے عظیم مقرر مہمان مقرر جناب حضرت مولانا و مفتی معروف راہی صاحب جو پورنیا کے سرزمین زدہ شبلہ ہیں انشاءاللہ ان کا پرمغز خطاب ہوگا ان کے بعد انشاءاللہ جناب حضرت مولانا منور حسین صاحب صدیقی چتر ویدی انشاءاللہ ان کا بیان ہونا ہے انشاءاللہ ان کے بعد پھر جناب حضرت ہم سب کے مربی و مشفق جناب حضرت مولانا منظور عالم صاحب مادے پوری ان کا بیان سننا ہے ایک شخص جو ہے بیان کر رہتے ہیں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں اور ایک سوال کرتا ہوں جناب فیصل رشیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں بس یہ پندرہ سے تیس سیکنڈ کا سوال ہے فیصل بھائی سنیے گا بالکل پندرہ سے تیس سیکنڈ کا سوال ہے تاکہ مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ لوگ دارلوم رشیدی آئیمات پورو میں ہیں یا قبرستان میں ہیں ایک ہوتا ہے گونگا اور ایک ہوتا ہے اندھا نابی نا جس کو کہتے ہیں اندھا یہ دو طرح کے دو آدمی ہوئے بالکل بہت تیزی کے ساتھ بتائیے گا میں پورے مجمع میں یہ سوال کو رکھتا ہوں حضرت مولانا عبداللہ صاحب اور ذکر علماء اکرام حسن مندر صاحب سنیے گا دو آدمی ایک گونگا اور ایک بولینا آپ لوگ بولنا نہیں ایک گونگا اور ایک اندھا یہ دو آدمی ہیں اب بتائیے گونگا پانی پینے کے لئے کیسے مانگتا ہے جلدی سے بتائیے پہلا سوال ہے کہ پانی پینے کے لئے کیسے مانگتا ہے گونگا بتائیے اس طریقے سے اسی طرح مانگتا ہے نا گونگا اور اندھا کیچی کیسے مانگا جاتا ہے اندھا کیچی کیسے مانگتا ہے دیکھو بتا رہا کہ ایسے جی نہیں آپ لوگ اماد پور میں نہیں ہیں بلکہ اسٹسن میں گھوم رہے ہیں جو گونگا ہے وہ اشارہ سے پانی پینے کے لئے وہ اشارہ کریں گے کہ پانی ایسے پیا جاتا ہے اور جو اندھا ہے وہ ہاتھ سے نہیں بلکہ یوں کہیں گے کہ مجھے قیچی دیجئے وہ زبان سے معذور نہیں ہے گونگا زبان سے معذور ہوتا ہے اندھا وہ کان آنکھ سے معذور ہے تو شیر سنئے دوستو حضرت مولانا ابو ذر مظاہری صاحب بیان فرما رہتے ہیں اور مجھے چار مسئلہ یاد آئے کہ بھائی اگر مدے مقابل ہے تو حیرت کیسی بھائی اگر مدے مقابل ہے تو حیرت کیسی جنگ کے میدان میں مروت کیسی جنگ کے میدان میں مروت کیسی اور اپنے گھر کی دیوار میں خود تو نے کی ہے سراخ اپنے گھر کے دیوار میں خود تو نے کی ہے سراخ اب کوئی جھاک رہا ہے تو شقایت کیسی اب کوئی جھاک رہا ہے تو شکایت کیسی میرے محترم بزرگار دوستو مولانا ابو زرمزاہری صاحب مدرسے کے عنوان سے پیغام دے رہے تھے کہ مدرسے میں اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم دیا کیجئے مدرسے میں داخلہ کرواییے کیجئے میرے محترم بزرگار دوستو یقین جانئے اس بات پر اگر جن کے اندر ایمان بھی ہے ایمان کی طاقت ہے اور ایمان جس کے اندر ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ مجھے ایک روز مرنا ضرور ہے بلکل اس دنیا سے جانا ضرور ہے جب آئے ہیں تو مرنا ضرور ہے اس کا یقین میرے محترم بزرگار تو مرد ہو یا عورت سب کو یقین ہے کہ اس دنیا سے مجھے جانا ہے اسی طریقے سے اگر ہم لوگ اس کو مصمم ارادہ کر لے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے بچوں کو قرآن پاک کا تعلیم دینا ہے قرآن پاک کو سکھانا ہے تو میرے محترم بزرگار دوستو ناظر میں مدرسہ مولانا زاکر حسین ہی کیوں نہ ہو چاہے مدینہ العلوم نستہ کے ہو چاہے دارلوم بگھور کے ہو کسی مدرسہ میں انشاءاللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی مدرسہ میں داخلے کی خالی کنجائش نہیں ہوگی کیا بچے کو داخلہ کیا جائے گا اگر مصمم یہ ارادہ کر لیا جائے ایک بچے کو نام پوچھا گیا کہ تمہارا کیا نام ہے تو بتایا کہ لٹ کٹ یہ کسی نے نام رکھا جی تمہارا تو بولا کہ میرا دادا نے نام رکھا تھا تو تمہارا دادا کا نام کیا ہے بولا پھٹ کٹ اب دیکھئے ایک ہو لٹکے گا ایک ہو پھٹکے گا تو آج ہم لوگ کا حساب کتاب یہی ہو گیا ہے کہ جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کا نام رکھا کریں گے دادا رکھا کریں گے نانا نانی میرے محترم بزرگو وقت کافی تیزی سے گزر رہا ہے میں والکل وقت کو زائے کرنا نہیں چاہتا انشاءاللہ میں اس واقعے کو بتاتا آپ کو کہ بچے کون بچے کا نام کون رکھے گا اگر ہمارے گھر میں اس مدرسے سے نکل کر کوئی اگر حافظ قرآن ہوتا ہے عالم دین ہوتا ہے تو قسم خدا کی مجھے مولانا زاکیر کے پاس نام پوچھنے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے مولانا مفتی حسین صاحب کے پاس نام پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر مدرسے میں تعلیم اچھی ہو اور اگر ہم مسمم ارادہ کر لے مدرسے میں بچوں کو تعلیم دے گے تو قسم خدا کی اپنے گھروں میں میرا اولاد یا میرا بھائی یا میرا چچا انہی میں سے کوئی انشاءاللہ نام پوچھنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اب میں وقت کو زائے کرنا نہیں چاہتا بڑے عدب کے ساتھ میں مدرسے کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ تھوڑے سے آپ بھی محنت کریں کہ جو حضرات چائے کی دکانوں میں ہیں یا گیٹ کے مدرسے کے پاس کھڑے ہیں تو ان کو پنڈال تک لانے کی کوشش کریں اب میں بہت تیزی کے ساتھ شائر اسلام جناب تاریخ انور صاحب مادھے پورو کو بڑے عدب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے ناتیا کلام سے نوازے اس شہر سے میں ان کا استقبال کرتا ہوں لالو یہ آنے کو جی چاہتا ہے ناتے نبی سنانے کو جی چاہتا ہے نبی کے خیالوں کی گہرائیوں میں ہمیں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے مائک پر جناب تاریخ انور صاحب مادھے پورو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت مولانا زاکر صاحب اور یہاں کے ذمہ داران مدرسہ کے کہ اتنی خوبصورت جو سامین کو بلا کر کے پھر ان کا کھانے کا نظم کیا اور پھر کھانا کھانے کے بعد لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پان کی بھی ضرورت اگر مولانا زاکر صاحبی کرتے تو اچھا تھا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سائد جو لوگ پیشے کھڑے ہیں ان کو پان کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ جلسہ ختم ہونے کے بعد مولانا سے میں گزارش کروں گا کہ پان بھی کھلا دے ان کو برائے مہربانی جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں وہ اگر آنے کی کوشش کریں تو مہربانی ہوگی آئیے درود پاک پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد نبی الامی والی علیہ وسلم تسلیمہ ڈائس پر بڑھے ہوئے مواقع علماء اکرام جناب مولانا حسن منظر صاحب اور مفتی معروف راہی صاحب مولانا ساکر صاحب اور دیگر علماء اکرام ہیں میں دعائیں چاہتا ہوں اور نقبہ ہندوستان جناب کاری روح اللہ صاحب آپ کی خاص طور سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں پڑھتا ہوں چار مصرے دیکھئے گا مولانا حسن منظر صاحب فیصل رشیدی صاحب توجہ چاہوں گا کہ ہر مشکل اور تھوڑی سی بڑھائیے ہر مشکل آسان بنا دے ہر مشکل آسان بنا دے یا اللہ بولیے آپ لوگ یا اللہ بول سکتے ہیں کہ ہر مشکل آسان بنا دے یا اللہ میری بگڑی بات بنا دے یا اللہ میری بگڑی بات بنا دے یا اللہ کہ مرتے دم تک مرتے دم تک سب مجھ کو انسان کہیں کہ مرتے دم تک سب مجھ کو انسان کہیں کہ مرتے دم تک سب مجھ کو انسان کہیں ایسا ہی کردار بنا دے یا اللہ ایسا ہی کردار بنا دے یا اللہ ہر مشکل آسان بنا دے یا اللہ آواز تھوڑی کھیچ دے ہی ہے تھوڑا اور بڑی ہم بنا دے مائک کو پڑھتا ہوں مولینہ حسن منزل صاحب تو جی چاہوں گا کہ مسلمان واقعی گرسہ ہے بے ایمان ہو جائے مسلمان واقعی گرسہ ہے بے ایمان ہو جائے کہ مسلمان واقعی گرسہ ہے بے ایمان ہو جائے کہ مسلمان واقعی گرسہ ہے بے ایمان ہو جائے ایمان ہو جائے یقیننے 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 سارے آلم یہ پھر سلطان ہو جائے سلطان یقیننے سارے آلم اور سارے سارے شیبی سارے اور کوہلی دھو لے ہوں گے انہیں کے قدموں کی یا شارخ اور کوہلی دھول کہ یا شارخ اور کوہلی دھول ہوں گے انہیں کے قدموں کی ہاں انہیں کے قدموں کی اگر میرے بچے ہاں فیزے قرآن ہو جائے سبھاناللہ اگر میرے بچے نعرے تکبیل نعرے تکبیل مدرسہ داروم رشید عیماد پور شاعر اسلام جناب تاریخ انور سان ماشاءاللہ بہت خود اگر میرے بچے ہاں فیزے قرآن ہو جائے یہ شارخ اور کوھلی دھولے ہوں گے انہیں کے قدموں کی یہ شارخ اور کوھلی دھولے ہوں گے انہیں کے قدموں کی یہ شارخ اور کوھلی دھولے ہوں گے انہیں کے قدموں کی اگر میرے بچے ہاں فیزے قرآن ہو جائے یقیناً سارے عالم کے یہ پھر سلطان ہو جائے آئیے آئیے دو چار شیر میں خلفائے راشدین کے حوالے سے پڑھتا ہوں مائک والے بھائی تھوڑا سا مائک کو بلکل بڑھیا کیجئے آواز بہت کچھ رہی ہے بلکل پہلے جیسے تھا وہ اسے بنا دیجئے تاکہ اچھا لگے بلکل بیس کو کم کر دیجئے آواز بڑھا دیجئے مائک بہت اچھا ہے مائک اچھا ہے سیٹنگ آپ اچھا بجی اور نین کا جو گلب ہے وہ بلکل ہٹا دیجئے اپنے ذہن سے پڑھتا ہوں اگر اچھا لگے تو دعاوں سے نواز دیگا دیکھئے گا مائک پڑھتا ہوں ابو بکر اسے ماں ابو بکر اسے ماں اسے سا نہ ہوگا ابو بکر اسے ماں کہ ابو بکر اسے ماں ابو بکر اسے ماں علی سا نہ ہوگا علی سا نہ ہوگا عمر سا قسم ہے خلیفہ نہ ہوگا عمر سا قسم ہے خلیفہ نہ ہوگا ابو بکر اسے ماں کوئی بھی حمد فن عمر نے کہا یہ کوئی بھی حمد فن عمر نے کہا یہ کہ کوئی بھی حمد فن عمر نے کہا یہ ترے مصطفیٰ کی زمین سا نہ ہوگا ترے مصطفیٰ کی زمین سا نہ ہوگا ابو بکر اسے ماں علی سا نہ ہوگا علی سا نہ ہوگا اور نواز کہ گواہ دے قرآن شہادت پہ جنے کی شہیدوں میں کوئی شہیدوں میں کوئی گنیسہ نہ ہوگا شہیدوں میں کوئی گنیسہ نہ ہوگا مرسا قسم ہے خلیفہ نہ ہوگا خلیفہ نہ ہوگا میں چاہتے پڑھ کر اپنے جگہ لیتا ہوں تو جہ چاہوں گا کہ ہے راضی وہ رب سے ہے راضی وہ رب سے ہے راضی بھی رحمہ رحمہ ہے راضی بھی رحمہ ہے راضی وہ رب سے ہے راضی وہ رب سے ہے راضی بھی رحمہ زمانے میں یارے زمانے میں یارے نہ پیسا نہ ہوگا زمانے میں یارے نہ پیسا نہ ہوگا عمر سا قسم ہے